بسم اللہ الرحمن الرحیم کیلئے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں کیونکہ آپ اس سیشن میں جو ہماری سٹارٹ کی پرسٹ آن لائن کلاس جو ہے اس سے پہلے ہو چکی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے یہ آن لائن کلاس اٹینڈ کی ہوگی بہت اچھے طریقے سے اس لیکچر کو سنا ہوگا پچھلی کلاس میں ہم نے ہماری کارٹ کور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کارٹ کور کو کیسے فل کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے فیرست ازباق لکھنی ہے اور آپ کی فیرست ازباق کیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے حروف تحجی لکھی تھی چھوٹی بڑی حروف تحجی کہ وہ آپ لوگوں نے کیسے لکھنی ہے امید ہے کہ آپ نے بہت اچھی اور نیٹ ہنڈ رائٹنگ میں اپنی یہ حروف تحجی جو ہے حروف تحجی ترکام اردو کے کافی میں کمپیٹ کر لیا ہوگا ٹھیک ہے آج جو ہمارا لیکچر ہے ہم نے جو حروف تحجی جو ہم نے فیرست ازباق لکھی ہے اس فیرست ازباق میں ہمارا جو پہلا چپٹر ہے ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرا وہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرا یہ آپ کی فیرست ازباق کا پہلا چپٹر ہے پہلا سبق ہے ام المومنین ام کہتے ہیں ماں کو ام المومنین مومنین کی ماں کون حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ تلک کبرا حضرت خدیجہ تلک کبرا کبرا کہتے ہیں بہت بڑی بہت بزرگ بہت عظیم ہو ٹھیک ہے اور یہ اکبر ورڈ جو ہوتا ہے یعنی اکبر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا تو اس کا معانس ورڈ ہے کبرا یعنی بہت بڑی خاتون بہت بزرگ خاتون بہت عظیم حضیم ٹھیک ہے تو ہمارے چپٹر کا نام ہے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ تلک کبرا اس چپٹر کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ان کے بارے میں انٹرڈکشن ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے چپٹر کا آغاز کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ اپنی اردو کی کتاب جو ہے اپنے پاس رکھیں اور اپنی سٹیشنری اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ جو بھی آپ کو ڈیفیکل ورڈ جو ہے بتائے جائیں آپ انہیں اپنے پاس نوٹ کریں کوئی ایکسٹر انفرمیشن آپ کو بتائی جائیں وہ اپنے ساتھ نوٹ کریں اپنی بک پر نوٹ کریں اچھا حضرت خدیجہ تلقبرا یعنی حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں زوجہ ہیں ٹھیک ہے ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے ان کی تاریخ پیدائش پانچ سو پچپن عیسویں ہیں فائف فٹی فائف عیسویں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جس سن میں پیدا ہوئی تھی وہ پانچ سو پچپن فائف فٹی فائف ہے اب جائے پیدائش یہ کہاں پیدا ہوئی کس جگہ پر پیدا ہوئی یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی ٹھیک ہے اور ان کا تعلق جو ہے قبیلہ قریش سے تھا بہت مکہ کا بہت نامی گرامی قبیلہ جن سے تعلق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے تو ان کا تعلق بھی قبیلہ قریش سے تھا ٹھیک ہے ان کی والد کا نام خویل ابن اصد تھا اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زید ان کا پیشہ کیا تھا ٹھیک ہے ان کا کیا کاروبار تھا یہ کیا کام کرتی تھی یہ عورت ہونے کے باوجود یہ تجارت کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا تھا یہ تجارت جو ہے تجارت کرتی تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں تجارت کے پیشے کو بہت اہمیت حاصل تھی اور اسے بہت عزتدار پیشہ مانا جاتا تھا جیسا کہ اب بھی ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی پیشے کو اپناتے تھے تو اسی طرح حضرت خدیجہ نے بھی اسی پیشے کو اپنایا حضرت خدیجہ جو ہیں حضرت اپنے خوبیوں کی وجہ سے ان کے کچھ الکابات تھے کچھ لقب تھے جن کی وجہ سے وہ بہت مشہور تھی ایک ہے تاہرہ اور ایک ہے سیدہ تاہرہ کہتے ہیں پاک کو ٹھیک ہے اور سیدہ کہتے ہیں سردار پیشوہ رہنما خاتون ٹھیک ہے تو ان کے لقب کیا تھے تاہرہ اور سیدہ ان کی بیٹیاں کون کون سی تھیں یعنی جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی تو ان سے ان کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے تھے بیٹیاں جو ہیں ان کے نام یہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت پاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ان کے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے ٹھیک ہے ان کی وفات ہوئی دس رمضان المبارک میں چھ سو انیس عیسمی پینسٹھ برس کی یہ تھی چھ سو انیس عیسمی میں دس رمضان المبارک میں ان کی وفات ہو گئی یہ اس جہان سے رخصت ہو گئی ٹھیک ہے پیدائش ان کی کیا تھی پانچ سو پچپن عیسویں اور ان کی وفات کیا تھی چھے سو انیس عیسویں اب آتے ہیں ہم اپنے چپٹر کی طرف اپنے سبق کی طرف جس کا نام ہے ام المومنین حضرت خدیجہ تل کبرا کبرا کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے کبرا کہتے ہیں بہت بڑی بہت بزرگ عظیم خاتون کو ام کا مطلب ہوتا ہے ماں اور مومنین مومن کی جمع ہے مومنین کی ماں اچھا چپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ نئے ورڈز ہیں نئے الفاظ ہیں سٹارٹ میں اوپر لکھا ہوا ہے یہ نئے الفاظ تو یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں ان کے معنی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں پرسٹ پڑھ ہے ہمارے پاس معزز معزز کہتے ہیں عزتدار وہ سیدہ سیدہ سردار پیشوہ رہنما خاتون ان میں سے کوئی بھی میننگ آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں بشارت خوشخبری استقامت استقامت کہتے ہیں ثابت قدمی کو مضبوطی کو آزردہ آزردہ کا مطلب ہے نا خوش ناراض اور نیکس ورڈ ہے توہین امیز توہین امیز کہتے ہیں حکارت یا زلط سے بڑا ہوا حکارت یا زلط سے بڑا ہوا نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس دھارس دھارس کہتے ہیں تسلی اور اکارب اکارب کہتے ہیں رشتے دار کو اکارب کہتے ہیں رشتے دار کو اب ہم اپنا چپٹر شروع کرتے ہیں حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کی امیر ترین خاتون میں ان کا نام تھا آپ رضی اللہ عنہ قریش کے وزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں وزز کہتے ہیں عزتدار ان قریش کے جو بہت عزت والے خرانے تھے عزت والے خاندان تھے آپ ان سے آپ کا تعلق جو تھا ان میں سے ہی ایک ایک آپ رضی اللہ عنہ کے والد قویل مکہ مکرمہ کے مشہور اور بہت دولت من تاجے وہ بھی جیسے آپ بہت مشہور تھیں اور بہت عزتدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اسی طرح آپ کے والد بھی جو ہیں وہ مکہ کے مشہور اور دولت من تاجے تھے تاجے یہ بھی جو تھے تجارت کرنے والے تھے ان کا بھی کاروبار ان کا بھی پیشی جو تھا وہ تجارت تھا حضرت حدیدہ اپنی شرافت اور پاکیزگی کی وجہ سے تاہرہ اور سیدہ کے لفت سے مشہور تھے اپنی پاکیزگی کی وجہ سے اپنی اچھائیوں کی وجہ سے اپنی خوبیوں کی وجہ سے وہ تاہرہ اور سیدہ کے لکب سے مشہور تھیں یعنی کہ اس ٹائم ان کی جو پاکیزگی تھی جو ان کی جو نیک خاتون تھی ٹھیک ہے اس کی وجہ سے وہ پورے عرب میں مشہور تھی تاہرہ اور سیدہ کے لکب سے لوگ ان کو تاہرہ اور سیدہ کہتے تھے جیسے کہ تاہرہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تاہرہ کہتے ہیں پاک کو اور سیدہ پیشوہ سردار آپ رضی اللہ عنہ بڑی بہادر اور اکل مند تھی یعنی ایک تو بہادر بھی تھی اور اکل مند بھی تھی بہت اچھا دماغ رکھنے والی خاتون تھی اس زمانے میں قریش کا سب سے معزز پیشہ تجارت تھا ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ عرب کا وہ دور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ سے پہلے جو دور تھا اس میں عرب کا معزز پیشہ جو تھا قریش کا وہ کیا تھا وہ تجارت تھا ٹھیک ہے عزت والا پیشہ سمجھا جاتا تھا تجارت تجارت کو حضرت ختیجہ نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا تھا حضرت ختیجہ نے بھی عورت ہونے کے باوجود تجارت کا پیشہ اختیار کیا آپ رضی اللہ عنہ نے یمن اور شام کے علاقے میں تجارتی کاروبار شروع کیا آپ رضی اللہ عنہ اپنے کاروبار کی نگرانی خود کرتی تھی یعنی جب انہوں نے اپنا کاروبار شروع کی اپنی تجارت شروع کی تو وہ کہاں کے ان علاقوں میں شروع کی یمن اور شام یمن اور شام کے علاقوں میں ان کی تجارت ہوتی تھی ان کا کاروبار تھا اور آپ اپنے کاروبار کی نگرانی یعنی حفاظت اپنے کاروبار کی دیکھ بال خود کرتی تھی آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت نہیں تھی آپ یا اپنے کاروبار پر کسی بھی دوسرے کو آپ نے نہیں رکھا تھا آپ خود اپنے کاروبار کی حفاظت کرتی تھی قریش کی تجارت میں حضرت خدیجہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کارندوں کے ذریعے تجارتی مال باہر بھیجتی تھی تجارتی کافلے میں جتنا مال دوسرے تمام تاجروں کا ہوتا تھا اتنا ہی مال اکیلی حضرت خدیجہ کا ہوتا تھا یعنی کہ جتنے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس لیے اہمیت حاصل تھی کہ آپ اپنے کارندوں کے ذریعے کارندوں کارندہ کی جمعہ ہے اپنے نوکروں کے ذریعے اپنے کارندوں کے ذریعے تجارتی مال جو تجارت کا مال تھا وہ باہر بیجتی تھی دوسرے علاقوں میں بیجتی تھی اور جتنا مال بھی دوسرے تمام تاجروں کا ہوتا تھا اتنا مال آپ اکیلی کا ہوتا تھا یعنی سب تاجروں کا مال ملا کر آپ اکیلی کا مال ہوتا تھا اسی لیے آپ مکہ کی امیر قریم خاتون میں شامل تھی اپنے وسیع کاروبار کو ترقی دینے کے لیے انہیں ایک دیانتدار انسان کی ضرورت تھی یعنی وہ چاہتی تھی کہ ان کا یہ اتنی وسیع پیمانے پر اتنی جگہ پر بڑے پیمانے پر جو ان کا کاروبار پھیلا ہوا ہے وہ جو ہے اور زیادہ پھیلے ان کو اس کاروبار کو اور زیادہ ترقی ملے ٹھیک ہے اور اس کے لیے اس کے لیے ان کو ایک دیانتدار ایک سچے اماندار انسان کی ضرورت تھی وہ چاہتی تھی کہ ایک ایسا انسان ہو جو ان کا کاروبار بہت اچھے طریقے سے بہت دیانتداری سے مندارے سے ان کا کاروبار چلائے انہیں معلوم تھا کہ مکہ کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق کی لقب سے یاد کرتے ہیں اور اس زمانے میں وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں صادق اور امین کی لقب سے مشہور تھے لقب کسی کہتے ہیں لقب کوئی بھی خاص خوبی کسی بھی خاص خوبی کو لقب کہتے ہیں کسی بھی خاص وصف جو ہے لقب خوبی جو ہے وہ لقب کہلاتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی اور اپنی امانتداری کی وجہ سے ان دو ناموں سے پکارے جاتے تھے امین اور صادق کے لقب سے پکارے جاتے تھے اور حضرت خدیجہ بھی یہ بات جانتی تھی کہ اس پورے عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ امین اور صادق کہتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کا پیغام بھیجوایا ان کو دعوت دی ان کو کہا کہ ان کا مال جو ہے تجارت کا جو مال ہے وہ ملک شام لے کر جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے رضا مندی ظاہر کی اور ایک معایدہ ہو گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی اس ٹائم کون کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کر رہے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد ان کے دادا حضرت عبد المطلب پھر جب عبد المطلب وفات پا گئے تو ان کی کفالت جو تھی وہ ابو طالب نے کی جو کہ ان کے چچا ہے اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے والد بھی تو انہوں نے وہ ان کے کہے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے ان کے مشورے کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا سے مشورہ کیا کہ آیا وہ یہ تجارتی مال جو ہیں ملک شام لے کر جائیں یا نہ لے کر جائیں تو پھر کیا ہوا کہ ان کے چچا نے رضا مندی ظاہر کر دی ان کو بول دیا کہ یہ مال لے کر جائیں رضا مندی راضی ہو گئے ان کے اس کام پر اور پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک معایدہ ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدیجہ کا تجارتی مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ کا غلام محصرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا یعنی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال جو ہے تجارتی مال جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شام کے لئے روانہ کیا جب بھیجا دے کر تو ان کے ساتھ آپ کا جو غلام تھا حضرت خدیجہ کا محصرہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا سفر کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آلہ اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور تجارت کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانہ داری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر بھی دہ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی جتنا بھی شام کا سفر تھا اس دوران حضرت خدیجہ کا غلام محصرہ جو ان کے ساتھ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا آلہ اخلاق سے بہت متاثر ہوا عالی اخلاق بلند اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق سے متاثر ہوا متاثر کیا ہوتا ہے اثر انداز ہونا یعنی وہ بہت زیادہ اس کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق جو ہیں وہ اثر انداز ہوئے اور تجارت کے معاملات میں تجارت کہتے ہیں کاروبار اور تجارت کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دینداری سے آپ کا گرویدہ ہو گیا یعنی چہنے والا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے معاملات میں سچائی جو ہے ہر جگہ پر سچ بولا اور بہت دیانتداری سے تجارت کی تو اس سارے معاملات میں اس پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بن گیا اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمائع کامیابی حاصل ہوئی اور بہت منافع بھی حاصل ہوا ان کو اس سفر میں بہت کامیابی حاصل ہوئی کیونکہ انہوں نے سچائی اور دیانتداری سے اپنا کام کیا اور بہت منافع بھی ہوا یعنی نفع منافع کہتے ہیں نفع فائدہ انہیں بہت فائدہ بھی ہوا اس کاروبار میں اس سفر میں ان کو بہت فائدہ بھی ہوا حضرت خدیجہ کو اس سے قبل تجارت میں اتنا نفع کبھی بھی نہیں ہوا تھا یعنی کہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ جو کاروبار کرتی تھی اور وہ نگرانی خود کرتی تھی اس کے باوجود بھی اس سے پہلے ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مال لے کر گئے تھے ان سے ہوا تھا قبل کہتے ہیں پہلے قبل کہتے ہیں پہلے کو پہلے ورڈ لکھ لیں محصرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک اور کاروباری صداقت کی بہت تعریف کی حسن سلوک کہتے ہیں اچھا سلوک اور کاروباری صداقت یعنی کاروبار میں صداقت کہتے ہیں سچائی کاروبار میں جو آپ نے سچائی کا سہارا لیا اس کی بہت تعریف کی آپ کے اخلاق اچھے اخلاق اچھے سلوک اور سچائی کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا یہ محصرہ کے الپاس تھے محصرہ نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفر جب وہ شام سے واپس آگئے تو انہوں نے آپ حضرت خدیجہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی اور کہا کہ اس زمانے میں اخلاق و کردار کے لحاظ سے یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے اور کردار ہے اس لحاظ سے آپ کی کوئی برابری بھی نہیں کر سکتا کوئی انسان جو ہے وہ آپ کی برابری نہیں کر سکتا حضرت خدیجہ محصرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئی یعنی جب حضر خدیجہ نے محصرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سنی تو وہ بھی بہت متاثر ہوئی ان کے دل پر بھی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بہت اثر انداز ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے نکاح کی درخواست کی یعنی جب وہ متاثر ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ وہ آپ سے نکاح کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بزرگ چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اور انہوں نے حضرت خدیجہ کی شرافت اور پاکیزگی کو مدنظر رکھتے ہوئے اجازت دے دی ٹھیک ہے جب آپ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت خدیجہ نے نکاح کی پیشکش کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ نے سب سے پہلے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا تو انہوں نے جیسے کہ حضرت خدیجہ جو ہے پورے عرب میں مشہور تھی ایک تو پورے عرب میں اپنی شرافت کی وجہ سے اپنی پاکدامنی کی وجہ سے اپنی پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ اور سیدہ کے لقب سے وہ مشہور تھی تو حضرت ابو طالب نے بھی حضرت خدیجہ کی شرافت اور پاکیزگی کو مدنظر رکھتے ہوئے شرافت کہتے ہیں انسانیت ٹھیک ہے اور ان کو مدنظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے اجازت دے دی چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا ان سے شادی کر لی اس خوشی سے خوشی کے موقع پر حضرت خدیجہ نے اپنے تمام غلاموں کو ازاد کر دیا نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیس سال اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی ٹھیک ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو حضر خدیجہ نے اس خوشی کے موقع پر اپنے تمام غلاموں کو ازاد کیا اور اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی یعنی ٹوائی فیئرز اور حضر خدیجہ کی عمر تھی چالیس سال ٹھیک ہے تو یہاں تک آج آج کی ڈیٹ آپ لوگ لکھ لیں انشاءاللہ جو باقی کا ہاف چپٹر ہے وہ ہم اپنی نیکس کلاس میں پڑھیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ چپٹر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس چپٹر کے کچھ ڈیفکل ورڈز کے میننگز ہیں وہ آپ اپنے پاس میں ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں معزز عزتدار تاہرہ پاک تجارت کاروبار معایدہ تحریر یا اہدنامہ منافع فائدہ صداقت سچائی رفیق ساتھی استراب استراب کہتے ہیں بیچینی شفقت مہربانی شرم سات شرمندہ استقامت مضبوطی دھارس تسلی تسلی سہارا حمد یہ سارے میننگز اس کے ہو سکتے ہیں اشاعت کہتے ہیں پھیلانے کو پھیلانا افضل بہترین ایوان محل شرافت انسانیت نگرانی دیکھ بال وسی بڑا گربیدہ چہنے والا قبل پہلے اخلاق اچھا رویہ ستتو جوکہ آٹا عزیزو اکارب رشتدار یعنی جو ہمارے ریلیٹیبز ہوتے ہیں خبرگیری خبرگیری کہتے ہیں خیار رکھنے کو تبلیغ پہنچانا استقلال سبر و تحمل آزردہ خفا یا پھر ناراض وقف اللہ کے نام پر چھوڑنا کوئی بھی چیز اللہ کے نام پر چھوڑ دینا عزمت بڑائی بشارت خوشخبری چھک ہے یہ مننگز آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی یہ کلاس جو ہے بہت اچھے طریقے سے یہ چپٹر آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس کا جو باقی کا ہاف ہمارا چپٹر ہے وہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں کمٹیٹ کریں گے تھانک یو